بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يُوَدِّي هَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِي تَا يُدْرِكُهُ بُعْدَ الْحِبَامُ وَلَا يَنَالُهُ بَعْسُ الْفِتَنُ الَّذِي دَيْسَ لِصِفَتِهِ حَجٌّ مَحْدُودُ وَلَا نَعْزٌ مَوْجُودُ وَلَا وَقْتٌ مَعْلُونُ وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودُ فَتَرًا خَلَائِقًا فِي قُدْرَتِهِ وَنَشَرًا رِيَاحًا بِرَحْمَتِهِ وَوَدَّدَا فِي سُّكُورِ مَجَدًا عَرْضِهِ ثُمَّ صَلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشْرَفِ الْعَنْبِ جَائِبَ الْمُرْسَلِينَ شَفِعِ الْمُذْنِبِينَ رَحْمَتَ الدِّلِ عَدَبِينَ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مَوْلَا السَّفَدَيْنَ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنَ عَبِ الْقَاصِمِ مُحَمَّنَ وَعَلَى أَحْلِ بَيْتِهِ طَيَبِينَ فَاهِذِينَ الْمَحْسُومِينَ الْمَدْلُومِينَ لَا سِي جَبَاب بَقِيَّةَ اللَّهِ إِلَّا عَرْضَمِ رُوحِ وَرَوَحْنَا لِقُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِضَابِ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ وَلَا عَدَابِهِمْ مِنِ جَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعْدِ فَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَكَلَامِهِ الْمَتِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ وَهُوَ أَسْدَقُ الصَّدِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ جَشْرِينَ نَوْسَهُ اَبْتِقَاءَ مَرَبَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْحُمْ بِالْعَبَادُ وَحَمَّدُ 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 وَحَمَّنِ الرَّحْمَدُ وَحَمَّنِ الرَّحِيمِ مجلس کے بعد شبیق برامد ہونی ہے لہذا آغاز میں ہی پروردگار کے بزنگوہ کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد والاعلی محمد کا جو جمہوری ہیں یہاں مجلس کے اندر حاضر ہو رہے ہیں پروردگار تجھے واسطہ محمد والاعلی محمد کا یہ عبادت جو ہوں یہاں پر انجام دینے کیلئے جمع ہو رہے ہیں پروردگار تجھے واسطہ محمد والاعلی محمد کا جو جو مومنین جس قسم کی مشکلات کے اندر گرفتار ہے پروردگار تجھے واسطہ محمد والاعلی محمد کا سے رور فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد والاعلی محمد کا دنیا میں جہاں تجھے انشیان اہلِ بید آباد ہیں ان کی جان ماد عزت اور عبرو کی حفاظت فرما پروردگارات جواستہ واسطہ محمد والاعلی محمد کا دنیا میں جہاں کئی بھی مومنین ہیں تیرے خاص بندوں کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں علی علی حسین حسین کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں پروردگارات کو غیر سے ان کے حفاظت فرما تمام عزاقانوں کی تمام جلوسوں کی تمام مجلسوں کی تمام مادمی دستوں کی حفاظت فرما پروردگارات جواستہ واسطہ محمد والاعلی محمد کا دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین جس قسم کی مشکلات کے اندر گرفتار ہیں جو صاحب اولاد نہیں ہیں پروردگارات ان کو اولاد سالحہ انعیت فرما جو قیلوبند کی سعوبتیں برداشت کر رہے ہیں بے گناہ ہیں پروردگارات ان کو جلد جلد قیلوبند سے رہائی نصیب فرما پروردگارات جو بچے امتحانات دے چکے ہیں دینے والے ہیں ان کو دنیا بھی اکھرانی تمام امتحانات میں کامیات فرما جو افراد رزق و روزی کے حوالے سے پریشان ہیں پروردگارات ان کی رزق و روزی میں وسعت انعیت فرما پروردگارات جو بیمار ہیں انہیں بیمار اکربلا کے صدقے میں شرح یادی عطا فرما تمام مظالم کا انتخاب لینے کے لیے زمانے کے امام کے ضرور دے تعجیل فرما ہم سب کو امام کے احوان و انسار میں شوار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتک ارحم الرحیمی دعاوں کی قبولیت کے لیے مل کر باوازہ بلند تو انہوں پڑھ دیجئے سلسلے گفتگو قرآن کریم اور اہل بیت اچھار علیہ السلام کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو کا سلسلہ ساتھوی کڑی تک آ گیا اور حقیقت حال تو یہ ہے کہ صرف دس مجلسیں اس حوضب کے وہ سامیٹر کے لیے کافی نہیں ہیں بلکہ قرآن کی کتنی ہی ایسی آیتیں ہیں جن کو امیر محمدین کی بلائیت کے اس بات کے لیے ثابت کیا جاتا ہے اور ہر آیت پر اگر ایک دو مجلس بھی لگائی جائے تو کوئی اشرے بن جائے گئے تو یہ اچھا اور اس کے اندر بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ ہم اپنی تفاصیر اور اپنی کتابوں سے نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ عامہ اور اہل سنت کی ریفرنسز اور مسادر کے اندر ہی ان آیتوں کی تفصیر ایسے کی گئی ہے انہی کے پاس اس انداز کے اندر مطالب موجود ہیں تو ہم کیا کرنا پروردگار نے فضیلتیں ہی کچھ ایسی بتلائی ہیں پروردگار نے فضائل ہی امیر جو منین کے چھپا چھپا کر قرآن مجید کے اندر رہ دیئے ہیں تو وجہات ہے جس آیت کو آج آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا قرآن مجید کی مشہور اور معروف آیت سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ اور تمام سوروں کے اندر سب سے بڑا سورہ اگر کوئی ہے تو وہ سورہ سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو ساتھ اشاد رب العزت ہے وَمِنَ الْنَاسِ وَمِنَ الْنَاسِ لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں مَنْ يَشْرِمْ نَفْسَ هُو جو بیچ دیتے ہیں کیا کرتے ہیں بیچ دیتے ہیں نفس اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں یہ کیا مطلب ہوا اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں نفس کسے کہتے ہیں نفس کہتے ہیں انسان کی جان انسان کا خودی خود انسان اپنے آپ کو بیچ دے یہ بھی کبھی ہوتا ہے کیا کہ انسان اپنے آپ کو بیچ دے دنیا کے اندر اغوا برائے تاوان اور اس طریقے کی ساری چیزیں آپ رہو نے سنی ہے ٹھیک ہے جو لوگ جرائن پیشا اس کاروبار کے اندر مصروف ہے کیا کرتے ہیں ہاں کیا کرتے ہیں انسانوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں خطرناک ترین جرم ہے قانونی اعتبار سے بھی شرعی نکتے نگاہ سے بھی لیکن کتنی قیمت لگاتے ہیں ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ ایک کروڑ دو کروڑ جیسا انسان ہے جتنا قیمتی ہے اس کا تاوان بھی اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے ایسا ہی ہے لوگ یہی ہے نا اخبار کے اندر خبروں کے اندر پڑھ رہو ہوتے ہیں بھئی آج اس کو گرفتار کر دیا گیا اس کو اغوا کر دیا گیا اور اتنی قیمت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو یہ اسے کہا جاتا ہے اچھا وہ بھی کس کی قیمت لگا رہا ہے وہ بھی نفس کی قیمت نہیں لگا رہا ہے وہ بھی صرف اس نفس کو آزاد کرنے کی قیمت دے رہا ہے کہہ رہا ہے میرے پاس قید ہے اگر چاہتے ہو کہ اسے تمہارے حوالے کر دو چاہتے ہو کہ یہ تمہارے ہاتھوں میں آ جائے تو اتنی قیمت دے دو اور اپنا بچہ دے کر سا لے جاؤ یہ اس کی آزادی کی قیمت ہے جسے کہا جاتا ہے اغوا برائے دعوان پروردگار کیا فرما رہا ہے لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں کس کے مقابل میں بیچتے ہیں اس کے جان کی قیمت کیا ہوا کرتی ہے ان کی جان کی قیمت یہ ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ شرف مرضی پروردگار خرید رہے ہوتے ہیں ہم اور آپ جب کوئی کام کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں کوئی عبادت کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں جمع نہ ہو آپ اپنے عبادت مسلح عبادت پر موجود ہیں آپ نے کوئی عبادت کرنی ہے تو آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے عبادت کیوں کر رہے ہیں پروردگار نے وعدے کی ہیں اتنے سارے مران کے اندر جنات انتجری من تکتیل انہار خالدین فیہا ابدا پروردگار نے کہا یہ کام کرو تمہیں جنت ملے گی پروردگار نے کہا یہ کام کرو تمہیں جنت کے اندر بھورے ملے گی یہ کام کرو تمہیں جنت کے اندر ایک گھر مل جائے گا ہاں نا امام حسین جنت کے اندر گھر کی بات آئی شیر سنتے چلیے شیر نہیں روایت سنتے چلیے روایت کیا ہے من انشدہ شعرن فینا معصوم ارشاد سرماتے ہیں جو ہماری شاند کے اندر شیر کہتا ہے من انشدہ بیتن فینا من اللہ بیتن فینا یہ عربی روان کا حسن ہے کہ عربی روان میں جو بیت ہے لفظ بیت یہ مشترک لفظی ہے قرآن کی جو آیت پڑھی میں ہے مائی یشری یشری بھی مشترک لفظی ہے مشترک لفظی کیا ہوتا ہے ایک لفظ ہو اور دو مانا ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مشترک لفظی اردو میں بھی کہتے ہیں عربی زبان میں بھی کہتے ہیں ہر زبان کے اندر مشترکات ہوا گئے آج کی مجدد اتفاق کی بات ہے مشترکات لفظی پر ہی ہے اردو کے اندر ایک لفظ ہے سونا ایک ورطبہ انتہان سو جاتا ہے سلیپنگ اور ایک ورطبہ سونا یعنی گولڈ تو آج جو آیت آپ کے ساتھ نے سرنامہ انکلاب کے طور پر پیش کی ہے اس کا تعلق اسی مطلب سے ہے سونے سے کون سے والے سونے سے یعنی کی گفتوں تو بیعت جو ہے مشترے کے لفظی ہے بیعت کہتے ہیں گھر کو بھی اور بیعت کہتے ہیں شیر کو شیر کیا رہا ہے پھر شیر مشترے کے لفظی ہو گیا ہے بردو زبان میں شیر دو ہوتے ہیں شین عین رے والا کہہ رہا ہوں شین یہ رے والا نہیں جو شیر کہا جاتا ہے مرسیہ پڑھا جاتا ہے شاعر شیر کہتا ہے شاعر تو اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں بیعت اب دیکھیں روایت کے اندر کتنی نفاست کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا ہے کہا من قال فینا بیتا جو شنس ہمارے بارے میں ایک مصرہ کہتا ہے بناللہو بیٹن فیل جنہ پروردگار اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے یہ جو شعرہ حضرات میں اشعار کہتے ہیں کم مقاموں مرتبہ نہیں ہے کم درجات نہیں ہے ان کے معصوم فرماتے ہیں جو ہمارے بارے میں ایک شعر کہتا ہے پروردگار جنت میں ان کے لئے پورا دھر بنا دیتا ہے اب جب یہ روایت سن لیتا ہے انسان اب جب پروردگار کی خوشکبریاں بشارتیں انسان کی سماعتوں میں آ جاتی ہے بشارتوں میں آ جاتی ہیں محفوظ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد انسان جب عبادت کرنے کے لئے جاتا ہے تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ عبادت کی تو جنہ پر یہ مل جائے گا اگر یہ عبادت کی تو جنہ پر پھلا نہر ہے دودھ کی نہر ہے شہد کی نہر ہے شرابِ طہور ہے مزاجِ قدفور ہے ہے نا یہ ہی ساری چیزیں انسان کے ادھانِ آریہ کے اندر محفوظ ہو جاتی ہیں کہ اب جو بھی عبادت انجام دوں گا اس کے مقابل میں یہ شہ ہے جو مجھے ملے گی اس کے مقابل میں یہ شہ ہے جو مجھے ملے گی کون ہے اس کائنات کے اندر کے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے اس عبادت کو اس لیے انجام دیا ہے کہ مرضیِ پروردگار خرید لوں کوئی ہے کوئی ہے جتنا بڑا مشتہ ہے جتنا بڑا علامہ ٹھیک ہے یقیناً ان لوگوں کی نیتیں ہم سے بہت زیادہ خالص ہیں لیکن اس مقام و مرتبے تک پہنچنا آسان نہیں ہے کونسا مقام میں یشری نفس ہوں دو چیزیں ہیں ہم تو اپنی نماز کے مقابل میں بھی رضائے پروردگار نہیں خرید پا رہے یہ کونسی ہستی ہے کہ جو اپنا نفس دے رہی ہے اپنا نفس یعنی سب کچھ ہی دے دیا اس کے مقابلے میں صرف اگر کوئی چیز آئی ہے تو وہ رضائے پروردگار ہیں ایک مرتبہ ضرور پڑھ دیجئے محمد و آل اہ وآل اول اہ وآل اہ الہ نایے آل ای یا آل ای میں یشری نفس ہوں یشری میں نے کہا یہ تبانیو یشری کی خصوصیتیں یہ مشترک لفظی ہے یعنی یشری بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے خریدنے کے لیے خاص لفظ ہے ابھی جبان میں یشتری اشترا قرآن میں کئی جگہوں پر استعمال ہوا رہا ہے اسے کہتے ہیں خریدنا بیشنا یعنی یبیو جو بیج سے لیکن یشری تا کے بغیر باب افتحال نہیں سلاثی مجرد کے اگر مادتے سے بھی آ جائے تو یہ مشترہ کے لفظی بن جاتا ہے یعنی اب یہ بیچنے کے معنی میں بھی استعمال ہوگا اب یہ خریدنے کے معنی میں بھی استعمال ہوگا لیکن یہاں پر بعض علماء بلاغت نے ایک نکتہ بیان کیا ہے اور کہا کہ یشری اس وقت بیچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جب جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ بڑی قیمتی ہو جس وقت جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ بڑی قیمتی ہو اب بتائیے ایمان سے یقین سے بتائیے اپنے اعتقاد سے بتائیے کہ انسان کے اپنے نفس سے زیادہ قیمتی اور کیا شے ہوگی کسی انسان کے خود اپنے نفس سے زیادہ قیمتی اور کیا شے ہوگی ہوگی کوئی شے ہوگی کوئی شے کرد میں نے بیان کیا کہ اظہاب تو وہ تھے کہ جو اپنے آپ کو اغنیہ کہلاتے تھے لیکن جب رسول نے کہا ہے کہ سرگوشی کرنے اس وقت ملے گی جب ایک درہم صدقہ دیکھ رہا ہوگے تو ایک درہم نہیں نکل رہا لیکن یہ عجیب صحابی ہے درہم تو چھوڑیے اپنا نفس تینے کو تیار ہے سمجھے بات پہنچ رہی ہے قصہ کب کا ہے اس آیت کا شان نزول کیا ہے اس آیت کا شان نزول کیا ہے اس آیت کا شان نزول ہے میرے اور آپ کے حبیب خطی مرتبت احمد مصطبہ محمد مصطبہ احمد اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ کی زندگی گزاری چالیس سال بار اعلان رسالت کیا اعلان رسالت ہو گیا اب آغاز ہو گیا بیشت کا اب بچوں کے لیے میں میں یہاں پر کچھ تاریخی نقاط پیئرز رہتا چاہوں تاکہ بچوں کے ادھانے آ لیا میں محفوظ ہو جائے یہ جو آج آپ سنتے ہیں محرم چودہ سو چھالیس ہجری تو یہ ہجری کیا ہوتا ہے جی بچوں توجہاتے ہیں نا آپ کی چودہ سو چھالیس ہجری ہجری یعنی کیا مطلب دیکھئے رسول کی زندگی اگر آغاز دیکھیں تو رسول کی ولادت ہے آم الفیل آم الفیل آم کہتے ہیں سال کو فیل کہتے ہیں ہاتھی کو سورے فیل آم الفیل یعنی ہاتھی والا سال اس سال کو ہاتھی والا سال اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں کون آ گیا تھا اب رہا لشکر لے کر آ گیا خانہ کعبہ کو ختم کرنا چاہتا ہے پروردگار نے ابابین بھیجے اپنے گھر کو حفاظت سے بچا لیا ٹھیک ہے یہ وہ سال تھا اب میرا موضوع نہیں ہے وہ لہذا وہاں پر مزید گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میں اپنے موضوع سے دور ہو جاؤں گا تو وہاں سے آغاز ہوا آم الفیل کا جس سال یہ واقعہ پیش آیا تھا اسی سال کائنات کے حبیب پروردگار کے حبیب اس دنیا میں آ گئے تو پہلی آم الفیل رسول اس دنیا میں آئے اس واقعے کو سال گزرتے رہے یہ آم الفیل کا یونٹ چلتا رہا تیس سال جب گزر گئے تو امیر المؤمنین علی ابن عبیتہ نے پڑھا ہے جب تیس سال گزر گئے یعنی تیس آم الفیل ہو گئے آم الفیل کا پہلا سال گزرا دوسرا سال گزرا تیسرا سال گزرا جب تیس سال آم الفیل کے گزر گئے تو امیر المؤمنین اس دنیا میں آئے تیس سال کا پرک ہے ملادت میں تیس سال رسول اللہ بڑے ہیں لیکن جب گئے ہیں تب بھی گیارہ ہجری میں رسول گئے ہیں چالیس ہجری میں آمیر المؤمنین گئے ہیں یعنی ایک جندنی عمر ہے وہاں سے تیس سال پہلے رسول آئے ہیں جب گئے ہیں اس دنیا سے تو تیس سال پہلے گئے ہیں یہ تو عمر میں بھی نفس رسول ہیں ان کی تو عمر مبارک بھی وہی ہے جو رسول کی ہے تو تیس آم الفیل ہو گئی اس کے بعد چالیس آم الفیل جب ہوئی چالیس سال کے ہو گئے رسول یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ یہ رسول اب آپ نے رسالت کا باقاعدہ اعلان کر دینا ہے چالیس سال کی عمر میں رسول کو رسالت کا ظاہری منصف ادا گیا کیا گیا ورنہ تو رسول جب سے پیدا ہوئے تب سے رسول تھے ارے تب سے کیا عالم زر سے رسول رسول تھے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے جانتے ہیں ہمارے عقیدوں اور ان کے عقیدے میں فرق کیا ہے ہم کہتے ہیں پہلے ان کی بات بتاتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سبیو سبیون ولوکانہ نبیون وہ کہتے ہیں بچہ بچہ ہوتا ہے چاہے نبیو سبی کہتے ہیں بچے کو اس سبیو سبیون بچہ بچہ ہوتا ہے ولوکانہ نبیون اگرچہ نبی ہو لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے ان نبیو نبیون نبی نبی ہوتا ہے ولوکانہ سبیون اگرچہ بچہ ہی کیوں نہ ہو اب سمجھ میں آیا کہ عیسیٰ تین دن کے گہوارے کے اندر موجود ہیں کہہ رہے ہیں پروردگار نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور فخر عیسیٰ اسی انداز کے اندر امام تقی علیہ السلام بچپنے کے عالم کے اندر اس انداز کے اندر جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بادشاہ وقت پریشان ہو جاتا ہے یہ کہاں سے آ گیا پتا چلا یہ اس خاندان سے تعلق رکھنا ہے کہ جو بچہ بھی ہو تو امام ہوتا ہے تو ہم اپنے اخیرے کا ادھار پر ملا کرتے ہیں بچہ ہو اگر لیکن امام امام ہے ظاہری اعتبار سے منصف کب ملے گا یہ پروردگار بدنا ہے چالیس سال کے ہیں رسول یعنی عام الفیل کے چالیس سال ملدر گئے اب رسول کو اعلانے رسالت کرنے کا ہو تین سال تک رسول خفیہ طور پر رسالت کا پیغام پہنچاتے رہے پہلے اپنے گھر والوں کو پہلے اپنے قریبی رشدالوں کو پہلے اپنے ساتھ ساتھ رہنے والوں کو جیسے ہی رسول کو کہا گیا نا کہ اعلانے رسالت یعنی آپ مبعوث ہو گئے ہیں وہاں سے آغاز ہو گیا بے عصد کا یہ بچوں کو تاریخی واقعات یاد ہونے چاہیے کس انداز میں تسلسل کے ساتھ یہ چیزیں چلیں چالیس سال کے رسول بے عصد کا آغاز ہو گیا بے عصد یہاں سے شروع ہو گئی سیہزاد یہ کون ہے سلام اللہ علیہہ اللہ علیہ وسلم کس طرح میں اس دنیا نے آئی ہے پانچ بے عصد پانچ بے عصد کیا مطلب تھا بے عصد کا واضح ہوا جب رسول کو اعلانے رسالت کرنے کا حقوں دیا اب تک آم الفیل کا یونٹ چل رہا تھا لیکن اب جب چالیس سال کے ہو گئے رسول مبعوث ہو گئے رسول بن کر آگئے امت کے سامنے تو اب یہاں سے آغاز ہو گیا بے عصد کا اب جو سلسلہ چلتا رہا وہ بے عصد کے رام سے چلتا رہا پانچ سال گزرے بے عصد کے شہزادی ایک ہون ہے دنیا میں آئی پانچ بے عصد دس بے عصد یہ وہ سال تھا دس بے عصد یہ وہ سال تھا کہ جس سال شہزادی ایک ہون ہے کہ اس سل سے اپنی ماں کا سایہ ہو گیا جناب خریجہ یہ دنیا سے چلی گیا شہب عبی طالب کے اندر محصول کر بیا گیا بنی حاشم کو یہ وہی دس بے عصد تھا تین سال تک رہے تیرہ بے عصد تک جاندے ہیں اسی بے عصد کے دورانیے کے اندر ایک موقع وہ آیا ہوگا کہ جب امیر المومنین تیرہ برس کے ہوں گے ہے نا کب ہوں گا یہ تیس آمور فیر کو بلادت ہے تو امیر المومنین تیرہ سال کے کب ہوں گے تین بے عصد کو بے عصد کا تیسرا سال تھا کہ جب تین سال خفیہ طور پر رسول نے تبلیغ کر لی تو اس کے بعد اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور پہلے کھانا کھلایا ابو رہد نے کہا ابو جہل نے کہا اری یہ ایک ڈونگا کھانا ہے کہ کیسے تمام خاندان والوں کو پورا ہو جائے گا لیکن سب کھا کر چلے گئے اس کے باوجود کھانا بیسا کہ ویسا موجود تھا جانتا نہیں تھا یہ رسالت کے گھر کی غزہ ہے کبھی ختم نہیں ہوتی یہ رسالت کے گھر کی غزہ ہے جو ایسے نہیں ختم ہوا کرتی تو ایک پرتبہ یہ بھی وہ موقع تھا کہ جس موقع پر کیا کیا گیا اعلان کیا گیا کون ہے اب میں آؤں گا اس موقع پر ایک پرتبہ دروس پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی طرف یہاں پر آتا ہوں میں اس مقام پر آتا ہوں چلیے میرے ساتھ تھوڑا آگے مزید بیسا کے سال گزرتے رہے تیرہ بیسا آگئی یعنی بیسا کے تیرہ سال گزر گئے کل کتنے سال گزر گئے چالیس سال رسول کے عام وفیر والے تیرہ سال بیسا والے یعنی کہ ترپن سال 53 ایرز گزر چکے ہیں رسول کی زندگی یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر قریش کے لوگوں نے ایک پلان بنایا اور پلان کیا بنایا کہ اب کسی انداز کے اندر رسول کو اس دنیا سے اپنے حرفاتہ نہیں کرنا چاہتا پلان بنایا کہ کسی انداز کے اندر رسول کو قبط کیا اور اس کے لیے جمع ہوئے سلدار و نجوہ میں تیرہ یہ کیا گیا کہ ہر قبیلے کا جو سلدار ہے وہ اپنے قبیلے کا سب سے بہادر ترین شخص لے کر آئے گا ایک ہی قبیلے کے فرق نہیں چاہیے چالیس خبائل جمع ہوئے تھے چالیس خبائل چالیس افراد لے کر آئیں گے یعنی چالیس افراد جمع ہوئے اور یہ کون سے چالیس افراد ہوں گے یہ وہ ہوں گے کہ جو سب سے زیادہ طاقتور افراد ہیں اپنے اپنے قبیلے یہ چالیس افراد جمع ہوئے ٹیہ یہ پایا گیا کہ ان سب نے جمع ہونا ہے کہاں پر جمع ہونا ہے رسول اللہ صلو اللہ وڑے ہی والدی وصللہ کے اعتراض اور سازش کے ذریعے سے رسول کا قتل ہو جائے ہمارا رستہ صاحب کو جائے یہ تاریخی بات ہے یقینی آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں جیسے ہی یہ جملہ کہا گیا جیسے ہی یہ پلان بنایا گیا ایک برطبہ رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے کہا من یبیتو علا فراشی کون ہے جو میرے بستر پر سوئے گا کون ہے جو میرے بستر پر سوئے گا اب تاریخ یہ بدلاتی ہے کہ مشکل کے وقت جب بھی رسول نے پکارا ہمیشہ سناٹہ نظر آیا ہے اور اگر سناٹے کو کسی نے توڑا ہے تو علی ابنے ابھی تاریخ کی ساتھ ہے مجلس کا سناٹہ بھی علی کے ذکر سے ٹوٹنا چاہیے نا کہا کہ کون ہے جو میرے بستر پر سو جائے گا ایک مرتبہ وہ ہی آیا کہ جب رسول نے پکارا تھا کب پکارا تھا یہ جو میں رکا تھا وہاں پر کب پکارا تھا جب علی ابنے ابھی طالب تیرہ برس کے تھے اور کہا تھا کون ہے جو میرا ساتھ دے گا اس وقت تو رسول نے صرف اعلان کیا تھا ابھی تو اسلام کا گول بالا نہیں ہوا تھا امیر المومنین تیرہ برس کے ہیں بے عصد کو صرف تین سال گزرے تھے اس وقت رسول نے پوچھا تھا دعوت زلعشیرہ کے موقع پر کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا لیکن اس وقت بھی سناٹہ نظر آیا تھا اور اس کے بعد بھی جب رسول نے آمار ایٹ نے ابداوت آیا تو رسول نے کہا کہ کون ہے جو اس نجیز العین جانور کے مقابلے پر جائے گا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا اگر کسی محال پر کوئی جواب دیتا نظر آیا تو علی ابن عبی طالب کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آیا یا علی علی ابن عبی طالب کے علاوہ کوئی اور نظر دیتا کوئی نظر نہیں آیا امیر علی کوپنین نے کہا کہ ہاں میں آپ کے وزن پر سو جاؤں میں نے مرنس کے آغاز میں کہا تھا سونا یہ کیا سونا تھا یہ پرتو زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں یہ دونوں سونا تھا یہ علی سو بھی گئے تھے اور یہی علی کا سونا بھی بن گیا تھا ایک پرتوہ اب بستر رسول ہیں علی ابن عبی طالب ہیں آرام کر رہے ہیں اندازہ کیجئے کہ یہ کون علی ہے یہ وہ علی ہے کہ جسے رات میں جاگنی کی عادت ہے ہزار وقت نماز پڑھتے ہیں لیکن اب جب حکم آیا ہے کہ آج بستر پر سو جانا ہے تو علی ایسے سوئے ہیں کہ جیسے کبھی نہ سوئے ہوں بے خوف و خطر دشمن کا کوئی ڈر نہیں ہے کون کھڑے ہوئے ہیں باہر کون کھڑے ہوئے ہیں اب یہ روح اپنیل پر جانتے ہیں قرآش کے چالیس بہادر ترین اشخاص موجود ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ کب اندر داخل ہوں صبح نبودار ہوں اور رسول کا خاتمہ کر دیا جائے لیکن جانتے نہیں تھے کہ بستر کے نیچے سوک اور رہا ہے سوئے کورتوا عمیر محمدین کو امانت حوالے کی رسول نے عمیر محمدین کو امانت حوالے کی رسول کو بھی پتا تھا کہ اگر امانت ایسے بھی واپس کر سکتا ہے تو وہ علی ایسے بھی تعلیمی ہے اور تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ رسول نے بتایا ہو کہ یعنی یہ اس کی امانت ہے اس کو واپس کر دینا وہ اس کی امانت ہے اس کو واپس کر دینا یہ اس کی امانت ہے بھائی جب آپ کو کوئی امانت دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں بھائی فلان کو دے دینا تو آپ نام بتاتے ہیں فلان کے اتنے پیسے ہیں اس کے اتنے ہیں اس کے اتنے ہیں جب انسان سفر پر جا رہا ہوتا ہے جو امانتیں ہوتی ہیں واپسی پڑھٹانے کے لیے بتا کر جاتا ہے بھائی اس کو اتنی امانت دیتے ہیں رسول نے امیر الامنین کو تاریخ میں نہیں ملا مجھے بتلایا ہو تو بتلایا ہو لیکن تاریخ نے یہ جملہ نہیں لکھا کہ رسول نے علی کو بتایا ہو کہ یا علی اس کی اتنے پیسے ہیں اس کی اتنی چیزیں ہیں اس کی یہ امانت ہے اس کا اتنا مال ہے صرف اتنا کہا یا علی یہ امانتیں جس کی ہے اس کے سپرد کر دینا پتہ چلا کہ جو رسول کو کافر صادق اور امین مانتے تھے اگر صداقت اور امانت میں کوئی وارث بن سکتا تھا تو علی ابن ابھی طالب تھے اور وارث بھی کیسے وارث کہ آپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کی کتری امانت ہے علی جانتے ہیں کہ قلب رسول میں کیا ہے ایک پتہ پتہ درور پر دیجئے محمد اللہ علیہ وآلہ علی جانتے ہیں کہ طلب رسول میں کیا ہے اس لیے کہ علی عین رسول ہے اس لیے کہ علی نفس رسول ہے اس لیے کہ علی جان رسول ہے ایک مرتبہ علی بے خوف و خطر بے خوف و خطر اس بستر پر سو گئے کہ جو لشکرِ آدھا کے دردے میں پہنچو گئے تاریخ نے لکھا کہ رسول نے اب مجھے نہیں پتا کہ رسول نے ساتھ کیوں لے لیا تھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے اب یہ صرف لطیف لکھتے کے طور پر میرز کر رہا ہوں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس سے ڈر ہوتا ہے نا کہ یہ بات ادھر ادھر کر دے گا تو آپ کہتے ہیں ہی آپ بھی ساتھ ہی چلیئے کسی کو بتا دیں کہ تو بات خراب گناہ یہ دروس پڑھ دیجا محمد وعالی محمد تو رسول نے ساتھ لے لیا لیکن ساتھ لینے سے پہلے جانتے ہیں کہ رسول نے آیت کون کی پڑھی چورہ یاسین کی آیت وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدْتًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدْتًا فَأَضْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ہم نے کیا کیا ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی ایک سپر کھڑی کر دی وَجَعَلْنَا بَعْدَهُمْ سَدْتَن اور ان کے پیچھے پہ ایک دیوار کھڑی کر دی فَعَضْ شَئِنَاهُمْ کہ پھر ان کے سامنے اندھیرہ چھا گیا انہیں کچھ نظر نہ آنے لگے فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ گویا کہ وہ دیکھ ہی نہیں رہے تھے یعنی پروردگار یہ قدرت رکھتا ہے اور اگر پروردگار کا نبی اس کی آیتیں پڑھ دے تو یہ قدرت رکھتا ہے کہ آیتیں پڑھ دے گا ظاہری طور پر بسارت موجود ہوگی لیکن پھر بھی نظر نہیں آئے گا آنکھیں تو نہیں چھن گئی تھی نا وہ بینہ تھے لیکن نابینہ ہو گئے تھے وہ یہ سمجھ میں آیا کہ اگر اس در پر موجود رہو گے تو یہ در وہ ہے کہ جسے چاہے بینہ کرتے جسے چاہے نابینہ کر دے ایک پرتبہ رسول آیتیں پڑھتے ہوئے کفار کے نرگے سے نکل گئے ادھر امیر المؤمنین رسول کے دستر پر موجود ہیں صبح نمودار ہوئی اب جو صبح نمودار ہوئی تو لشکر آدھا جیسے جیسے انسان کی کامیابی کا وقت انسان تصور کرتا ہے تو خوشی کا پیمانہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ لبریز ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کے ساتھ بھی یہی تھا بڑے خوش تھے کہ اب تو وہ وقت آنے والا ہے کہ اس کے لیے ہم نے پورا پلان کیا تھا اب جیسے ہی صبح نمودار ہوئی ایک پرتبہ داخل ہوئے کیا دیکھا کہ کوئی کالی کملی روڑے ہوئے ہیں اللہ وقت آنے والا ہے تاریخ بتناتی ہے کہ جب رسول سوٹے تھے تو چھن چھن کر رسول کا نور چادر سے پرامل ہوتا تھا لیکن یہ بھی تاریخ نے لکھا کہ کافروں نے جب چادر ہٹائی ہے اس کے بعد انہیں کچھ خبر ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک چادر موجود تھی جب تک کملی موجود تھی ارے یہاں بھی نور چھن چھن کر باہر آ رہا تھا ورنہ تو پہلے ہی پتہ سن جاتا کہ رسول چادر کے نیچے نہیں ایک مطلبہ دریف پر دیجئے وہاں مدر آنے سلامت رہے پردگار آباد میں مزید خوبت ہے چادر سے نور سنچن کر آ رہا تھا اب سواج میں آیا کہ رسول نے فرمایا تھا انا و علی میں نور واحد میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹوڑے ہیں بھائی اس نور میں بھی کوئی فرق نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ رسول کا نور زیادہ علی کا نور کم کیونکہ اگر نور کم ہوتا تب بھی پہچانا جاتا گویا نفس رسول لیٹا ہوا ہے اب سمجھ میں آئی وہ آیت فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْوْ عَبْنَا عَنَا وَعَبْنَا عَقُمْ وَعَنْفُسَنَا وَعَنْفُسَكُمْ رسول کے کیا فرمایا تھا اے رسول کہہ دیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر آئے آپ اپنی خواتین کو لے کر آئے آپ اپنے نفسوں کو لے کر آئے بھائی رشتداروں کی جب بات ہوتی ہے تو بھائی کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے بہن کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے بیٹیوں کو تذکرہ کر دیا جاتا ہے لیکن یہ نفس رشتداری کی فہر اس میں کب آ جاتے ہیں شبِ حجرت ہمیں پتا چلا جب علی مسترِ رسول پر موجود ہیں اور ایک مرتبہ چازر کو اٹھایا جاتا ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے کہ نفسِ رسول موجود ہے آپ اندازہ کیجئے جو سیاق ہے آیتِ مباہدہ کا میرا گفتگو میری موضوع گفتگو وہ آیت نہیں ہے اس حوالے سے معلوضات پیش کر دی گئی لیکن یہ بات وہاں پر نہیں آئی تھی کہ اگر پروردگار کچھ رشتدار لانے کے لیے کہہ رہا تھا تو جس طریقے سے کہا نیسا آنا تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ اس طریقے سے کہا جاتا اخوان آنا و اخوانکو تم اپنے بھائیوں کو لے کر آؤ اب اپنے بھائیوں کو لے کر آتے ہیں لیکن تعبیر قرآن کی یہ نہیں ہے اب نا آنا کی تعبیر ہے وہاں پر بھی مزید کی بات یہ ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ رسول کے بیٹے باریے ابدیاء سے حضرت ابراہیم موجود تھے لیکن رسول اس کو لے کر گئے کہ جو ظاہری طور پر مسلمان بیٹے نہیں سمجھتے تھے اور قرآن نے تعبیر اخوان آنا و اخوانکو کی استعمال نہیں کہ تم اپنے بھائیوں کو لے کر آؤ ہم اپنے بھائیوں کو لے کر آتے ہیں اس لیے کہ بھائی کی تعبیر استعمال ہوتی تو شاید کوئی اور بھی دعوے دار آ جاتا لیکن نفس رسول اگر کوئی بن سکتا تھا تو وہ آئی ڈی یہ اپنے ابھی تعلیم کیسا ہے تو ایک پرتبہ اب جب علی بستر رسول پر سو گئے کافر آئے کمبلی کو اٹھایا اور آ کر سوال کیا ہے کہ پریشان ہو گئے ایک پرتبہ تو کہ یہ یہاں پر تو رسول کو ہونا چاہیے تھا پریشان ہو گئے کہ یہ کیا باج رہا ہے رسول یہاں پر موجود نہیں ہے ایک پرتبہ سوال کیا کہ رسول کہاں پر ہے علی ابن ابھی طالب نے تاریخی جبلہ کہا کہا یہ بتاؤ کیا امانت رسول کی میرے حوالے کر کے گئے تھے کیا رسول کی امانت میرے حوالے کر کے گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ رسول کہاں پر ہیں اونٹھے موں دوبارہ پلٹ گئے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب یہاں پر بات نہیں بن سکتی ہے اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ جو خیبر شکر ہے پھر اس کے بعد امیر المومنین کے سنداز کے اندر جا کر رسول سے ملتے ہیں مسجد خوبہ کے اندر رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں اب میں وہ باتیں نہیں پڑھوں گا رولے لولانے والی کہ کون بار میں رویا اور کون بار میں ہسائے مرتبہ گروہ پڑھ دیجئے محمد ورآلہ 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 اس لیے کہ مسلمانوں کو اعتاد ہو جاتا ہے کہ آپ جو میں وہ تاریخ کی صرف یہی باتیں پڑھا کرتے ہیں ہم کیا کہنے پہی قرآن کی علی کے فضائل بیان کرتا ہے تو ایک مرتبہ علی ابن عبی طالب کس انداز کے اندر مدینہ کی طرف نکلے ہیں مکہ سے رسول نے صرف ظاہری مال و مطا امانت کی طور پر نہیں دیا تھا کہ یہ حوالے کر کے آ جانا بلکہ تین مستورات بھی علی ابن عبی طالب کے حوالے کی تھی تین مستورات کہ یہ تمہارے ساتھ مدینہ آئیں تین مستورات فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری فاطمہ بنت اصل جو خود امیر المؤمنین کی والدہ اور دوسری فاطمہ بنت صبحر فواتم مقاتل نے تاریخ نے اسے فواتم کے نام سے بیان کیا ہے فواتم تین فاطمہ فاطمہ کی جمع بنتی ہے فواتم کہ یہ فواتم لے کر علی ابن عبی طالب یعنی انتازہ کیجئے کہ ابھی امیر المؤمنین کا استعباج نہیں ہوا ہے جناب فاطمہ سے لیکن رسول وہ امیر المؤمنین پر کتنا اعتماد ہے کہ اپنی بیٹی اگر کسی کے حوالے کرکر آ رہے ہیں تو وہ علی ابن عبی طالب اس لیے کہ یہ اسمت و تہارت کا گھرہ رہا ہے اس لیے کہ یہ پاک اور تاہر اسوات کی ہستیاں ہیں اس انداز کے اندر عبیر المؤمنین ایک مرتبہ چلے کہاں سے چلے مکہ سے چلے مدینہ کی جانب چلے مسجدِ قبہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی علی آئی ہے اس کے بعد سفر یہاں سے پیر ہو رہا ہے ابھی یہ مسجد موجود ہے مسجدِ قبہ مدینے کے اندر مدینے کی بارڈرز کہ یہ اس انداز کے اندر ہمیں ہجرت کا واقعہ نظر آتا ہے اور تب پروردگار یہ فرماتا ہے کہ وَمَا يَشْرِ نَفْسَ حُبْتِغَاءَ مَرَبَاتِ اللَّهَ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں اچھا لوگوں نے یہ کہا پھر یہاں پر وہی اعتراض میں نے ایک دل پہلے بھی بیان کیا تھا کہ پروردگار اتنا عام کیوں رکھ رہا ہے سیغے کو پروردگار بات اتنی کلی کیوں کر رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں تو پروردگار بدلانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں تو گنجائش دیے جا رہا ہوں کہ تم کسی نہ کسی طریقے سے آیت کا مزداد بن جاؤ لیکن کوئی اتنا قابل ہو تو بنے کسی کے اندر اتنی صلاحیت ہو تو آیت کا مزداد قرار پائے تو پروردگار نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَيَّشْرِ نَفْسَهُ تِغَا مَرَوَاتِ اللَّهِ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنین اپنے نفس کو پیچ دیتے ہیں اپنی جان کو پیچ دیتے ہیں یعنی بستر رسول پر علی ابن عبی طالب اگر سو گئے ہیں تو اس کے مقابلے میں کیا چیز ہیں جو پروردگار سے خرید رہے ہیں پروردگار کہہ رہا ہے مَرَوَاتِ اللَّهِ اللَّهِ کی رضا ہے جو مجھ سے خرید رہے ہیں پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر رضی اللہ کوئی بن سکتا ہے تو وہ علی ابن عبی طالب لیکن یہ وہ رضی اللہ نہیں ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ رضی اللہ ماضی کا سیرہ ہے ماضی کا سیرہ یعنی پروردگار راضی ہو گیا لیکن یہ کبھی دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ پروردگار تُو راضی ہو جا دعا اس کے لیے کی جائے گی جس کی رضائیت معلوم نہ ہو علی تو وہ ہے کہ جس کی رضائیت خدا بیان کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اس کے مقابلے میں مرضی پروردگار خرید لی ہے خرید لی سنت دیتی ہے اگر رضائیت کسی کے پاس نے تو اور نہیں کیسا مرضی پروردگار خرید اس کے مقابلے میں کیا ہے اپنے نفس کو لے رہے ہیں یہ نفس یہ جو نفس کا لفظ ہے نا یہ نفس کا لفظ بہت ہے علمی زبان کے اندر اس لفظ کی بڑی خیمت یا ایتہاں نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کا رازیت مرضیہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس پلٹا الہ رب کا رازیت مرضیہ پروردگار کی پلٹا کہ تُو ہی اپنے پروردگار سے رازی ہو گیا ہے اور تیرا پروردگار بھی تُو سے رازی ہو گیا ہے وَرِزْوَانُ مِنَ اللَّهِ اَقْبَرْ اس کائنات میں اگر سب سے اہم ترین چیز کوئی ہے نا تو پروردگار کی رزا ہے پروردگار کی رزا ہے قرآن کی آیت وَرِزْوَانُ مِنَ اللَّهِ اَقْبَرْ اللہ کی جو رزا ہے وہ سب سے بڑھ کر چیز ہے اور کائنات کے اندر اگر کوئی ہستیاں نظر آتی ہے کہ جن کی زندگی کا حدف پروردگار کی رزا تھی تو وہ اہلے ویدہ امیر و مؤمنین کے لئے شبہ حجرت کہا سید و شہدہ کے لئے بخت رفست کہا یَا آئیتُ حَنَّا صُّرُ وَإِنَّا اِرْجَعِي الٰ رَبِّكَ رازیت مرضیہ تُو نے اکبر بھی دے دیا تُو نے عباس بھی دے دیا تُو نے اصغر بھی دے دیا پروردگار تُو سے راضی ہے تُو پروردگار کی راضی ہے آہو سین آزا نفس اور پروردگار کی رزا وَلِزْوَانُ مِلَ اللَّهِ وَلِزْوَانُ اللَّهِ اکبر پروردگار کی تو رضا ہے سب سے پڑھ کر چاہیے ہم والے اور آپ کے ذہنوں کے اندر پروردگار کی رضا کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں آ جاتی ہیں لیکن اہلِ بیت وہ ہستی ہیں کہ جن کے پاس خال ستن اگر کوئی چیز ہے تو پروردگار کی رضا ہے نفس رسول اللہ کا نفس علی ابن عبی طالب علی ابن عبی طالب کا نفس حسین ابن عبی حسن مجتمع اور حسین ابن عبی کا نفس حفظ علی ابن عبی طالب یہ میں نے جنرلی خطابت کے اندر علی فات ازہمار نہیں کی ہے آج بھی عبی الفضل العباس کے حرم نے ایک بہت بڑا سا پہنڈا لگا ہوتا ہے جس پر ایک جنرلہ لکھا ہوا ہے جو عصرِ آشور حسین نے ابن عباس سے کہا تھا جب ابن عباس نے گھوڑے پر سوال ہونا تھا تو حسین نے عباس سے کہا تھا اے عباس میرا نفس میری جان آپ پر قربان ہو جائے آپ سوال ہو جائے جہاں امامت قربان ہو جائے اس حسین کو عباس کہتے ہیں کم مرتبہ نہیں عباس کا ہماری جانیں قربان ہو جائیں عباس ہماری کی اس لیے تھے کہ کربانا میں جنگ کرنی ہے جس کی ماں نے اسے پارا ہی کربانا کیا تھا جس کی ماں نے پروریشی سنداز سے کی تھی کہ تب عباس اس دنیا میں آئے تھے تو عباس سے کہا تھا کہ دیکھو میٹھا عباس جب تک زندہ رہنا کبھی بھی فاطمہ کے بیٹے کو آئی نہ کہنا اس لیے کہ میں فاطمہ کی قلیز بن کر دنیا میں رہتی ہوں تو بھی جب تک زندہ رہنا ارے حسین کی غلامی میں رہتی حسین کی غلامی میں زندگی گھتا اللہ اکبر آج میں تھوڑے طولانی مسائل پڑھوں گا عباس کا تسکرہ ہے عم البنین بھی آئے ہوگی اور میرا آخیدہ ہے کہ کوئی ساڑھے تین سالہ بچی اپنے چچا کی حصیبت سہید عجرکو من اللہ عجرکو من اللہ یہ جو سکینہ ہے نا اس کی عباس کے ساتھ ہے اسی نسبت جوڑ گئی کہ عرطہ قیامت تک جہاں عباس کا علم ہے وہاں سکینہ کے ساتھ جہاں عباس کا علم ہے وہاں اس کے سکینہ ساتھ ساتھ ہے وہاں مشک سکینہ ساتھ ساتھ ہے ایک وطبہ آشور کا دن آتا ہے اصحاب و انسار شہید ہو جاتے ہیں بنی حاشم کی واری آتی ہے اب جیسے ہی بنی حاشم کے جوانوں نے جانا شروع کیا ایک وطبہ عباس حسین کے پاس آدھر کہتے ہیں آقا آقا کیا مجھے برنے کی اجازت نہیں آقا کیا مجھے برنے کی اجازت نہیں مل سکتی عباس کہتے تھے نہیں بھیا نہیں بھیا آقا آپ کو برنے کی اجازت نہیں مل سکتی آپ کو میرے لشکر کے علم بردار ہیں ایک وطبہ ایک ایک کر کے بنی حاشم کے جوان جاتے رہے اب جو جوان جوان بچ گئے ایک وطبہ عباس حسین کے پاس آئے کہا آقا کیا اب مرنے کی اجازت ہے ایک وطبہ عباس کو حسین کہتے ہیں ارے تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو اور تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں فَلَدَا يَمِينًا وَشِمَالَا عباس نے دائیں دیکھا عباس نے بائیں دیکھا اور کہا بھائیہ آقا اب وہ لشکر کہا رہا عجرکم اللہ عجرکم اللہ آج ام البرین ساتھ آئی ہے فاطبہ ظہرہ کے کون ہے یہ عم البرین عباس کی ماں کا رتبہ کیا ہے عباس کی ماں کا رتبہ یہ ہے کہ عم البرین نے اپنا پورا قربہ فاطمہ کے لاز پر قربان کر دیا ایک وطبہ عباس کو جانے کی اجازت نہیں ملتی عباس خیمے کی طرف جاتے ہیں رازی خیمے کی طرف جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں عالتش عالتش کی صدائے آ رہی ہیں ایک وطبہ سکینہ ساڑھے تین سالہ بچی عباس کے پاس آتی ہے کہتی ہے چچا پیاس مارے ڈالتی ہے کیا کوئی پانی کی سبیل کیا کوئی پانی کی سبیل ہو سکتی ہے ایک وطبہ جیسے ہی عباس نے سکینہ کی پیاس کا تذکرہ سنا بچی کو غود میں اٹھایا اور پوزے بچوں کے ہاتھوں میں موجود حسین کے پاس آتے ہیں اب جو حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا سکینہ عباس کے باہوں میں ہے اور ایک وطبہ پانی کا سوال کر رہی ہے جیسے ہی عباس نے دیکھا جیسے ہی حسین نے دیکھا ارے دونوں بھائی انہیں ایک دوسرے کو دیکھا ایک وطبہ اللہ وطالب جوڑی اس مقام پر ایک جملہ کہتے ہیں شاید زبان حال بیان کرتے ہیں اب جیسے ہی حسین نے یہ دیکھا نا ایک جملہ عباس سے کہا ایک جملہ سکینہ سے کہا جانتے ہیں عباس سے کہا عباس سے کہا اے عباس بڑی سفارش لے کر آئے اب میں روپ ہوں گا نہیں لیکن ایک جملہ سکینہ سے کہا اے سکینہ آج تو چچا کو بھیج رہی جب تم آکے لگیں گے چچا بہت ہی آدھا ہے یہ جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں ایمان سادق کے دعاوں اس لئے دن آوازوں پر دعا دیتے ہیں اللہم مرحم تلکسو خدلتی گالت لنا پروردگار ان چیخوں پر رحم ورما جو حسین کے لئے بلند ہوتی ہے شرمائیے گا نہیں شب آٹھ محرم آ چکی ہے نا نہ جانے اگلے برس کس کو آپ پاس کا ماتم نصیب ہو نہ جانے اگلے برس کس کو آپ پاس کا ماتم نصیب ہو ایک منطبہ اب آپ پاس چلے جانتے ہیں ایک منطبہ آپ پاس چلے کون آپ پاس جو لشکر کا سی پہسان آل تھا کون آپ پاس جس کی ماں کے شیر میں تربیت یہ تھی کہ مشک اٹھائے ہوئے ہیں سراج تک پہنچ جائیں گے لیکن پانی نہ پیئیں گے ایک منطبہ آپ پاس چلے لشکر کو ٹیمتے ہوئے ابواز فراد تک پہنچ جاتے ہیں اور جیسے ہی فراد کے کنارے پہنچتے ہیں ایک منطبہ چلو میں پانی بھلتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں ارے آقا حسین پیاسے ہیں ابواز پانی نہیں پی سکتے ارے یا امبل بنی ان کی تربیت ابواز سے مشک پہ پانی کو بھرا اور مشکیزے کو ایک ہاتھ میں سنبھانا ایک ہاتھ میں ابواز کے علم ہے ایک ہاتھ میں وہ مشکیزہ ہے اب ابواز کی ایک ہی آس اور حسرت ہے کہ پانی خیبوں میں پہنچ جائے پانی کسی انداز میں خیبوں میں پہنچ جائے ابواز نشکر کرتیمتے ہوئے ارے خیبوں گاہ حسینی کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن ایک مرتبہ اپنے سعج نے عمر اپنے سعج نے حکم لیا ارے پانی کسی طریقے سے خیبوں میں نہیں پہنچنا چاہیے اس لیے کہ اگر پانی خیبے میں پہنچ گیا تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا ارے ابواز کوئی معمولی سکتیت نہیں ہے علی کا سیر ہے ام المنین کی طرفیت ایک مرتبہ ایک لہین نے ساوار کیا ابواز کا دایا بہتو کلم ہو ارے ابواز نے مشک کو داتوں سے نبالا ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں علم کو تھاگا اور کہتے جاتے ہیں ان قطع تمانی امینی فانو حامی اے بطا مانگین تم نے میرا دایا ہاتھ کر دیا لیکن میں حسین کی دوسرے ہاتھ میں دوں اللہ اکبر عجر کو ملاللہ عجر کو ملاللہ ایک مرتبہ ابواز کہتے ہیں تم نے میرا بھائی آبازو گلم کر دیا ایک دیر چلا ابواز کا بھائی آبازو گلم ہوا ابواز نے مشک کو داتوں سے سبالا علم سمرنا پایا ادھر سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے مشکی نے چھوٹے چھوٹے کھوزے ارے چھوٹے چھوٹے کھوزے اب جیسے ہی دیکھا نا سکینہ نے علم نیچے گزاتا ہے ایک مرتبہ بچوں سے کہا یہ کھوزے لیتے رکھ دو میں دعا کر دیوں تمہاں بھی لکھنا ارباب عزا ایک مرتبہ اپاس میں بابا نوجب کلم ہے ارے اپاس میں مشک کو دو جہسے سبالا مجھ میں ہمت نہیں ہے بس میں مسائد تمام کرنا ہوں عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ اناسوں کو جناب سیدہ اپنے رواز نے چاہتا ہے تو روز قیامت جانتے ہیں اب یہ روایت میں سوچ کرنا ہی آیا تھا لیکن سنتے چلئے جانتے ہیں روز قیامت میدان محشر میں عبل فضل العباز موجود ہوں گے حسین ابن علی موجود ہوں گے امیر المؤمنین موجود ہوں گے جناب سیدہ موجود ہوں گی کائنات کے رسول موجود ہوں گے آواز رب العزت آئے گی اے رسول اللہ فاطمہ سے پوچھئے امت کی شفاعت کے لئے کیا لے کر آئی ہے ایک مرتبہ رسول علی کو روانہ کریں گے اے علی فاطمہ سے پوچھئے امت کی شفاعت کے لئے کیا ہے مقتل کے جملے ہیں روایت کے جملے ہیں علیتان المقتوعتان انہیل عباس ارے عباس کے کٹے ہوئے بازوں امت کی شفاعت کے لئے اجرکو ملللہ اجرکو ملللہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ جب عباس کا بایا آوازو پہل کر سنیے گا اور گر یکی جئے گا تسلی سے سنیے گا میں مقتل مکمل کروں گا انشاءاللہ پروردگار نحمدی تو مکمل کروں گا ایک مرتبہ جب عباس کا بایا آوازو خلق ہو گیا عباس نے مشکو تانتر سے سنبھالا ہے اور اس کے بعد عباس کی ایک ہی تمنہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ مشکو خیمے میں پہنچ جائے لیکن ایک تیر کا مار ایسا ہوا ارے مشک سکینہ چھتی عباس کی آس سکینہ کی آس اب جو پانی بہ گیا کربلا کی سمین پر سلطل آیا ارے سکینہ کی آس ٹوڑ گئی عباس خونے کی دارے بجانا چاہتے لیکن کس موسے دائے ارے پانی تو بہ گیا ایک ورطبہ اب جو مشک چھتی اب جو مشک چھتی جانتے ہیں کہ ایک زاکر مصیبت پڑھ رہا تھا اپاس کی ایک زاکر مصیبت پڑھ رہا تھا اپاس کی اور کیا مصیبت پڑھتا ہے مصیبت پڑھتا ہے عباس اس انداز سے رن کو چلے کہ گئے تو بڑی شان سے تھے لیکن جب واپس پلند رہے تھے تو جب مشک سکینہ چھی تھی عباس کی آس ٹوڑ گئی ارے عباس دولو ہاتھ طلب ہے جب یہ مصیبت پڑھ نہیں اس کے بعد ایک مرتبہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں عباس فضل الاباس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہے زاکر تُو نے میری مصیبت نہ پڑھی ارے میں تجھ سے شکایت کرنے آیا ہوں کہا کہ آقا میں نے تو آپ کی ساری مصیبت پڑھی کہا کہ نہیں تُو نے میری ایک مصیبت نہیں پڑھی کربلا کا ہر شہید جب زین سے زمین پر آتا تھا ہاتھوں کے سارا لے تو تھا لیکن عباس کی مصیبت ارے جب زین سے زمین پر آیا عباس کی ہاتھ سلامت نہ تھے عباس زمین پر ارے سنے کے بعد زمین پر عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ عرباب اعظام عجرکو ملاللہ عرباب اعظام جانتے ہیں ایک موقع آیا کہ ایک مرتبہ برفضل الاباس اب جو گھوڑے کی رخ پتدین کرتے ہیں کہ یہ خیمے میں نہ جا پہنگا کہ عباس خیمے مل جا پہنگے ایک مرتبہ اپنے رہوار کے رخ کو تبدیل کیا آج بھی جب اپ کر بلا جاتے ارے حسین کا روزہ ایک جگہ پر ہے اب پاس کی ذریعہ لگ وہ کام پر ہے جانتے حسین نے رخ کو تبدیل کیا کہ خیمے میں نہ جانا ہر سکینہ سے شرم اندہ ہے عجرکو ملاللہ بس میں آخری جملے کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ ایک مرتبہ اب اب الفضل الاباس گھوڑے پر سوار ہیں اور عمر ساتھ کے لشکر کے سپانیوں کو حکم دیا گیا کہ تیر چلایا جائے اب پاس گھوڑے پر سنبھلنے نہ پائے مقاتل کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نعیم نے ایسا تیر چلایا اور اب پاس کی ایک آنکھ میں آ کر بے بست ہو گیا ہماری اور آپ کی آنکھ میں اگر بال بھی چلا جائے عجیب و حریب کیسیت ہوتی ہے لیکن اب پاس کی آنکھ میں تیر ہے ہاتھوں سے نکالا جاتا ہے نا جس کے ہاتھ سلامت نہ اب پاس اپنی آنکھوں سے تیر کو کیسے نکالے مقتل کے جملے ہیں میری طرف دیکھئے گا میری طرف دیکھئے گا میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں میری جانب دیکھئے گا ارے اب پاس آنکھ میں تیر ہے اس تیروں کو کیسے نکالے ہاتھ تو سلامت نہیں ہے ایک مرتبہ اب پاس نے اپنے سر کو جھکایا کہ جو آنکھ میں تیر ہے اپنے گھٹنوں سے نکال سکے اب جو اب پاس ایک مرتبہ جھکے نا تیر کو نکالنے کے لیے اپنے گھٹنوں سے زانوں سے تیر کو نکالنا چاہتے ہیں جیسے ہی تیر کو نکالنے کے لیے اب پاس جھکے ایک گھرز جلا اب پاس کی پیشانی پر آیا ارے جو پیشانی پر گھرز کہانا تھا اب پاس زین سے کربلا کی زمین پر آئے آواز دی آخا آرے حسین اب پاس کی نسرت کو آئی ہے لیکن جیسے ہی حسین اب پاس کی نسرت کو پہنچ ایک وسیعت کی آرے آخا حسین میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا حسین اب پاس سکینہ سے شرمتا ہے پانی نہ لاؤ سکا آرے حسین جانتے ہیں نا لائیے گا لائیے گا لائیے گا ساتھ مگریا ہوگا جانتے ہیں نا کہ جب اب پاس کے جانے کا وقت آیا تھا تو اس موقع پر شہزادی شہزادی زہنم سے ایک جملہ کہا ہوگا نا حسین نے ارے اب پاس وہ شخصیت تھی کہ جب تک اب پاس زندہ تھے ارے فوج عشقیہ کی نیندیں غراب تھی لیکن اب پاس کے جانے کے بعد ارے اب یہ آنکھیں جو چین سے سونا کرتی تھی اب وہ چین سے نہ سویں گی میں نا ہے کہ چند باج پڑھوں گا کاش پاس نہ مارے جاتے کاش پاس نہ مارے جاتے اس طرح لگ تین اکبر کے کلیجے میں سنا اس طرح ہوتی نہ سادات کے خیموں میں فگا یوں نہ زینہ کے سہارے جاتے کاش پاس نہ مارے جاتے کاش پاس نہ مارے جاتے کاش پاس نہ مارے جاتے ہوتے پاس تو چھنتی نردہ زینب کی پاؤں میں عابد مزتر کے نہ بیڑی ڈلتی تازی جانے بھی نہ مارے جاتے کاش اپاس نہ مارے جاتے کاش اپاس نہ مارے جاتے ہوتے پاس دلاور تو نہ خیمیں چلتے شام غربات نہ سکینہ کو تماچے لگتے گوش بارے نہ اتارے جاتے کاش اپاس نہ مارے جاتے گوش بارے آم ب Camera جاتے کے انجد